موسیقی آج سے اسلامباد ہائی کورٹ میں بہت دلچسپ کیس چلنا شروع ہو جائے گا اور کیس یہ ہے کہ جو پٹی آئے کے دس سرکان جنہوں نے استیفے دیئے تھے اور سپیکر نے ان کے استیفے قبول کر لیے تھے مرزور کر لیے تھے اور انہیں ڈی سیٹ کر دیا تھا اور وہاں پہ الیکشن کال کر لیا تھا ان حلقوں میں ان دس سرکان نے کل اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر ایک عجیب سی دلچسپ قسم کی درخواست جمع کرائی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جو استیفے تھے ایک سو تئیس لوگوں کے ساتھ جمع کروایا تھے لیکن سپیکر صاحب نے ایس او پیز کو ملوزے خاطر نہیں رکھا اور انہوں نے ہمیں نہیں بلوایا جبکہ سپیکر صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ ہر رکن کو بلواتے اور اسے استیفے کی تصدیق کرتے اور اس کے بعد اس کا استیفہ منظور کیا جاتا لیکن ہمیں کیونکہ نہیں بلوایا گیا تو اب سپیکر صاحب کو آپ یہ حکم جاری کریں کہ وہ ہمیں بلوا کے باقیدہ ایس او پیز کے مطابق ہمارے استیفے قبول کریں اور اگر وہ ہمیں نہیں بلواتے تو اس سے پہلے ہمارے جو استیف ہیں ان کو معتل سمجھا جائے اور اس کو دوبارہ اسی پول میں ڈال دیا جائے یا اسی سٹیٹس میں ڈال دیا جائے جو پہلے سے تھا گویا یہ جو درخواست ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ دس حرکان اب مصطافی نہیں ہونا چاہتے یہ اسلامباد ہائی کورٹ سے مدد لے کے واپس اپنی پرانی پوزیشن میں جانا چاہتے ہیں کہ اگر پارٹی کل یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں قومی اسمبلی میں دوبارہ واپس جانا چاہیے تو یہ دس رکن رکن بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس میں شامل ہو ہم بھی دوبارہ قومی اسمبلی کا حصہ بن جائیں تو اس قسم کی پیٹیشن کل جمع کروائی گئی تھی اور ان دس حرکان کے وکیل کی کوشش تھی کہ کل سے ہی اسلامباد ہائی کورٹ اسے فوری طور پر سنے لیکن چیف جسد صاحب کی مہربانی سے فوری طور پر یہ کام نہیں ہو سکا اور چیف جسد صاحب نے کہا کہ کل یعنی آج کے دن سے اس میں کاروائی شروع ہوگی اب اگر اسلامباد ہائی کورٹ ان دس حرکان کے ستیفوں کو موتل کر دیتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ دس رکن بھی جو باقی پارٹی کے مصافی حرکان ان کے ساتھ کلب ہو جائیں گے اور اس کے بعد کل اگر یہ پارٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں قومی اسمبلی میں واپس جانا چاہیے تو یہ لوگ بھی قومی اسمبلی میں واپس جائیں گے اب یہ جو درخواست ہے اور اس کے اوپر جو ہیرنگ ہے اس سے بہت سے نکتے سامنے آتے ہیں جو پہلا نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ اب شاید پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں واپس جانا چاہتی ہے کیونکہ اگر پی ٹی آئی واپس نہ جانا چاہتی ہوتی تو یہ دس حرکان جو خود کو مصافی سمجھ رہے تھے اور جن کے حلقوں میں الیکشن کروانے کا بھی الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا تھا وہ قطن یہ درخواست نہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی نے کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی ایسی ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے کہ جس میں اب عمران خان صاحب واپس اپنی اسمبلی کا یا اپنی نشیستوں پہ واپس جانا چاہتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ شاید پی ٹی آئی نے محسوس کر لیا کہ اب ہماری لانگ مارچ کے ذریعے دال نہیں کر لے گی لہذا ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ ہم قومی اسمبلی میں واپس جائیں اور وہاں پہ فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے وہاں پہ شور کریں وہاں پہ احتجاج کریں تاکہ گورنمنٹ کو اپنی مرضی کے قوانین پاس نہ کر سکے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی اس طرف سے لانگ وارڈ سے مایوسی ہو گئی اب آرمی چیف کی کوئی تائناتی ہو رہی ہے تو اس میں آپ پی ٹی آئی کو فیل یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کروا سکیں گے تو ہمیں قومی اسمبلی میں جانا چاہیے اور تیسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امران خارج صاحب نے ریڈ کر لیا ہے کہ اب یہ الیکشن اگلے سال اکتوبر میں ہی ہوں گے لہذا ہم مجھے سڑکو پہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قومی اسمبلی کا حصہ بنے اور وہاں پہ ہم جمہوری سسٹم کا حصہ بن کے کچھ نہ کچھ کنٹیبیوٹ کر سکتے ہیں تو شاید یہ تین نکتے یہاں پہ ہوں لیکن یہاں پہ ایک بڑا خوبشرت تفسرہ کل چانڈیو صاحب نے کیا تھا مولا بک چانڈیو صاحب آپ ان کو جانتے ہیں مولا بک چانڈیو صاحب سینیٹر بھی ہیں اور پاکسر پیپس پارٹی سے ان کا تعلق بھی ہے اور انہوں نے ایک کمال قسم کا تجزیہ اس پہ کیا تھا انہوں نے کیا کہا تھا وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس طرف جانے سے پہلے آپ ان دس رکان کے نام دیکھ لیں جن لوگوں کے سنیفہ سپیکر صاحب نے جولائی کے مہینے میں منظور کر لیے تھے اور انہیں ڈی سیٹ کر دیا تھے ان میں سب سے پہلا جو نام ہے والی محمد خان صاحب کا نام ہے اس کے بعد فرق حبیب صاحب کا نام ہے پھر شیری مزاری صاحب آئے ہیں پھر فضل محمد خان صاحب ہیں پھر شوکت علی صاحب ہیں پھر شاندانہ گلزار صاحب آئے ہیں پھر فخر زمان خان ہے پھر اجاز شاہ صاحب ہیں پھر جمیل احمد ہیں پھر محمد اکرم ہیں یہ دس کے دس ارکان اب واپس قومی اسمبلی کا حصہ بننا چاہتے ہیں لہٰذا آج سے کیونکہ ہیرنگ شروع ہو رہی ہے تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے صرف مجھے نہیں بلکہ پی ٹی آئی کو بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ انہیں اسلامباد ہائی کورٹ سے رلیف مل جائے گا اور اب یہ کسی وقت بھی قومی اسمبلی کا حصہ بن سکتے ہیں تو اب مولا بک شاندیو صاحب کی بات کی طرف جاتے ہیں مولا بک شاندیو صاحب نے اس پر بڑا ہی خوبصورت افسرہ کیا انہوں نے یہ کہا کہ کچھ لوگ تھے جو شیر کا شکار کرنے کے لیے جنگل میں گئے اب جب انہوں نے بندوق تانی تو سامنے سے شیر نکلایا اب شیر سامنے کھڑا تھا اس سائیڈ پر یہ لوگ کھڑے تھے انہوں نے فائرنگ کی لیکن ان کے فائر ٹھوس ہو گیا فائر چلے ہی نہیں اب جب فائر نہیں چلے تو اب شیر جو ہے وہ بپر گیا اور اب وہ آ کے ان کو کھانے لگا تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیں شیر صاحب ہم آپ کو خوش نہیں کہتے کیونکہ ظاہر ہے ہم ہار گئے ہیں اور آپ شیر ہیں جنگل کے بادشاہ ہیں لیکن اب کیوں کہ ہم چودری ہیں بڑے لوگ ہیں تو آپ ہمیں کھائیں نہ اس سے بھی ایک برا سلوک ہے ہمارے ساتھ دھوہ کر لیں شیر نے کہا کیا برا سلوک ہے اس نے کہا جی آپ ہمیں بیزت کر دیں اتنا بیزت کر دیں کہ ہم ایک دوسرے کو مو دکھانے کے قابل نہ رہے تو شیر نے کہا بھئی اس کا کیا طریقہ ہو سکتے اس نے کہا کہ آپ ہم سے نا ناک سے لکیریں نکلوا لیں تو شیر نے کہا ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا اس نے کہا جی اس سے ہم بڑا بیزت ہو جائیں گے تو شیر نے کہا ٹھیک ہے لکیریں نکالو تو انہوں نے لکیریں نکالی اس کے بعد شیر نے کہا چلے جاؤ یہاں سے اور خبردار جو آئندہ تم جنگل میں آئے تو چلے گئے اب اگلے سال پھر وہی لوگ شکار کرنے کے لیے آئے اور شیر کے لیے کھات لگائے انہوں نے تو سامنے سے وہی شیر نکلایا اس بار بھی انہوں نے فائر کیا لیکن فائر نے ٹھیک کام نہیں کیا اور شیر بچی گئے تو شیر نے پھر کہکا لگایا اب کہا کہ اب تو میں آپ کو کھاؤں گا یار کیونکہ دوسری بار آپ آگئے ہو میں نے آپ کو روکا تھا کہ دوبارہ نہ آنا تو انہوں نے کہا دیکھو یار کہا شیر صاحب ہم آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے لیکن اس بار بھی آپ کی مہربانی ہوگی آپ ہمیں بیزت کر کے تو آپ ہمیں واپس جانے دیں ہمیں کھائیں نا تو شیر نے کہا اس کا مطلب ہے پھر لکیر نکالو گیا آپ انہوں نے کہا ہاں ہم ناک سے لکیریں نکالیں گے تو اس نے کہا ٹھیک ہے ناک سے لکیریں نکالو تو انہوں نے ناک سے لکیریں نکالی اس کے بعد شیر نے کہا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ خبردار جو اب دوبارہ آئے اب تیسرے سار پھر وہ آگئے اب پھر آئے تو پھر وہی شیر نکال آیا اور اس کے بعد انہوں نے بندوق تانی فائر کیا فائر پھٹوس ہو گیا شیر پھر بس گیا تو شیر نے کہا کہ اب مجھے بتاؤ یار میں کیا کروں تو انہوں نے کہا جی بس وہی آپشن ہے کہ آپ ہمیں بیزت کر دیں تو اس نے کہا نہیں میں نہ بیزت کروں گا آپ کو نہ میں کھاؤں گا مجھے صرف ایک سوال کا تم جواب دے تو تو انہوں نے کہا کہ ہاں شیر صاحب بتائیں کیا سوال ہے آپ کا کیا ہم نے جواب دینا تو شیر نے کہا کہ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تم لوگ شکار کرنے کے لیے ہر سال آتے ہیں یا بیزت ہونے کے لیے آتے ہیں تو یہ چانڈیو صاحب کا اڑا مزیدار سا تفسرہ تھا اس پہ اور اس کے آگے چانڈیو صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بیسیکلی یہ ہر سال ہی لانگ مارچ کرنے آ جاتے ہیں گھر واپس سلے جاتے ہیں بیزت ہونے تو اس بار بھی یہ بیزت ہونے کے لیے آ رہے ہیں اور آپ دیکھئے گا ناک سے لکیریں نکالیں گے اور واپس سلے جائیں تو میں نے ان سے کہا کہ قومی اسمبلی سے تو اب ظاہرین کے سریفے ہو گئے ہیں لیکن یہ جو دس سرکان عدالت سے رابطہ کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی بیزت ہو کہ قومی اسمبلی میں واپس آئیں گے اب مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب آتے ہیں یا نہیں آتے لیکن یہ جو آثار نظر آ رہے ہیں ان آثار سے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب ایک بہت بڑا یوٹن لینے والے ہیں اب یہ قومی اسمبلی میں واپس جائیں گے اور جا کے وہاں پہ بڑی گھن گرج کے ساتھ تقریریں کریں گے اور پھر اگلے الیکشن کا انتظار کریں گے تو اب آپ بھی انتظار کیجئے کہ کس وقت پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں واپس جاتی ہے اس طرح جس طرح شیر نے کہا تھا کہ آپ لانگ مارچ کرنے کے لیے آتے ہیں یا آپ قومی اسمبلی سے باہر آتے ہیں عزت کے لیے یا پھر بیزت ہونے کے لیے